موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ چانتے ہیں کہ یہودی عورتیں حلالہ کیسے کرواتی ہیں فیڈیو دیکھ کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے ایسی شرمناک حقیقت جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے جو آج ہم آپ کو بتانے اور دکھانے والے ہیں دوستو یہودیت میں بھی دیگر معاشروں کی طرح طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے اور ایک سانہے کے طور پر لیا جاتا ہے تو رات میں اس سے نفرت کا اظہار ملتا ہے تالمود کے مطابق جب کوئی شخص اپنی بیوی سے لہدگی اختیار کرتا ہے تو مابت کی محرابیں تک گریہ کرتی ہیں ایک یہودی روایت کے مطابق طلاق زندہ خال کھینچ لینے کے مترادف قرار دی گئی ہے جیسے ہر مذہب میں فرقے ہوتے ہیں دوستو اسی طرح یہودیوں کا ایک کٹر فرقہ جس میں طلاق اگر ہو جائے تو دوبارہ اگر وہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہوں تو عجیب طرح سے حلالہ کیا جاتا ہے جو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مگر ایسا ہو نہیں سکتا دوستو بلکہ ایسا ہوتا ہے مگر یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو چلیے بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس شرمناک ویڈیو کا پیارے دوستو اہل کتاب میں شادی طلاق وغیرہ کے قوانین تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اسلام میں حلالہ پر ہم نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن مختصراً آپ کو قرآن کی روح سے جو حکم ہے وہ بتائے دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے تیسری بار طلاق دے دی ہے تو وہ آزاد ہے اور اپنی مرضی سے کہیں بھی اور شادی کر سکتی ہے دوسری شادی کے بعد اگر کسی بھی اور وجہ کے اس کی دوبارہ طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور تب اگر وہ پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن اگر دوسری شادی اس نیت سے کی جائے یا پیسے دے کر کی جائے کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا ہے اور تیہ ہو کہ شادی کے بعد دوسرا شوہر طلاق دے گا تو اسلام میں سختی سے اس کی ممانیت ہے دوستو اس حوالے سے آپ ہماری دوسری ویڈیوز جس میں تفصیل سے ہم نے اس پہ بات کی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسی طرح یہود میں بعض کٹر مذہبی فرقوں میں حلالہ کیا جاتا ہے مگر اس کا طریقے کار نہائیت شرمناک ہے یقیناً جان کر آپ بے ساختہ توبہ کرنے لگیں گے اس رواد یا طریقے پر ایک لڑکی نے بقائدہ آواز بھی اٹھائی تھی یہ لڑکی جس نے آواز اٹھائی اس کے بارے میں اس کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں جو اسی کے ذریعے دنیا کے سامنے آ سکی ورنہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہودیت میں اس طرح کا گندہ رواج بھی پایا جاتا ہے دوستو یہ لڑکی اسرائیل کے اگدہاتی علاقے میں شادی کر کے گئی تھی رامینہ نام کی اس لڑکی کا تعلق بھی اسرائیلی یہودی فیملی سے تو تھا مگر وہ مذہب کے لحاظ سے اتنے کٹر افکار نہیں رکھتے تھے دوستو کالج میں اس کو بینجمن ساہو سے محبت ہو گئی جو اگدہاتی علاقے سے تھا اور کٹر یہودی سوچ کی فیملی سے تعلق رکھتا تھا رشتے کے وقت رامینہ کی فیملی نے سوچ کی حامل فیملی میں شادی کرنے پر اعتراض کیا مگر رامینہ کی زد کے آگے انہیں ہتیار ڈالنے پڑے اور رامینہ کی شادی آخر کار بینجمن ساہو سے ہو گئی دو سال کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے بھی جنم لیا بہت زیادہ کٹر مذہبی سوچ کے باعث رامینہ شادی کے بعد بہت مشکل سے ہی وقت گزار رہی تھی مگر اسے ساہو سے محبت تھی دو سال دوستو مزید گزرے تو رامینہ کے ہاں دوسری بیٹی نے جنم لیا جس کے باعث ساہو نے بیٹے کی خواہش کا برملہ اظہار کر دیا اس بات کو لے کر رامینہ اور ساہو کے بیچ ناچاکی رہنے لگی شادی کو چھ سال ہو رہے تھے اور اب رامینہ ساہو سے کافی دور ہو چکی تھی ساہو اسے بیٹا نہ ہونے پر اکثر باتیں سنا دیتا تھا جس کے باعث ان کی ناچاکی مزید بڑھتی جا رہی تھی اسی طرح کا پریشر ساہو کی فیملی کی طرف سے بھی رامینہ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں پھر تیسری بیٹی کا جنم ہوا تو معاملات اور زیادہ بگڑ گئے یہود قوم میں دوستو ان وجوہات کی بنا پر عورت کی مرضی کے بغیر شوہر کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے اس کی عورت کو طلاق دینے کی چند وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اگر عورت جنسی بہرہ روی کا شکار ہو جائے اگر عورت شادی کے دس سال تک بچہ نہ جن پائے یا پھر لڑکیاں پیدا کرے تو مرد عورت کو کبھی بھی طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتا ہے تین بیٹیوں کے بعد رامینہ اور ساہو کی اس قدر لڑائی ہوئی کہ ساہو نے رامینہ کو طلاق دے دی رامینہ اپنی تینوں بچیوں کو لے کر واپس اپنے گھر آگئی لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ساہو کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور وہ اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے بھی پریشان رہنے لگا اس نے دوبارہ رامینہ سے رابطہ کیا اس سے معافی مانگی تو رامینہ رضا مند ہو گئی اور وہ بھی ساہو کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی آخر کار دونوں میں محبت بھی تھی جب ساہو نے اپنی فیملی سے دوبارہ رامینہ کو بسانے کے لیے بات کی تو اس کی فیملی نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر حلالہ کرنا ہوگا اور حلالہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے تم جانتے ہو تم رامینہ سے بات کر لو اور اس طریقے پر عمل کر کے اس سے دوبارہ شادی کر سکو گے دوستو ساہو نے ایسا کبھی خود نہیں سوچا تھا اس کو ہمیشہ سے حلالہ کا طریقے کار سمجھ میں نہیں آ پایا تھا مگر وہ اپنی بچیوں اور بیوی کو ایسے بیاروں مددگار چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے رامینہ سے جب اس رواج اس طریقے کار کی بات کی تو پہلے تو رامینہ پگڑ گئی یہ سب سن کر مگر ساہو نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے منت سماجت کی تو وہ چاروں نچار مان گئی دوستو اب آپ کو وہ رواج بتاتے ہیں جسے سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اس رواج کے مطابق کہ عورت اپنے پہلے شہر سے دوبارہ رجوع یا نکاح کرنے کے اہل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رامینہ کو ایک سال کے لیے ایک بکرے سے شادی کرنی ہوگی اور صرف شادی ہی نہیں اس سے جنسی تعلق بنا کر اسے شوہر کی طرح خدمت کرتے ایک سال اس کے ساتھ رہنا ہوگا یہودیت میں یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی قدر ہو وہ اگر فرما بردار اپنے شوہر کی نہیں ہے تو ایک جانور کے ساتھ اپنی غلطیوں کو صدھارے اسے احساس ہو کہ ایک انسان کی بیوی ہونے کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے دوستو رامینہ کو یہ سارا عمل بہت قریح محسوس ہو رہا تھا اس نے حامی تو بھر لی تھی مگر ایک بکرے کے ساتھ رہنے تک بات سمجھ میں آتی تھی مگر اس کے ساتھ جنسی تعلق کا سوچ کر ہی اسے الٹی ہونے لگتی تھی مگر جب وہ اپنی بیٹیوں کی محبت اس کے باپ کے لیے دیکھتی تو حوصلہ پیدا کرتی کہ ایک سال کی تو بات ہے تو دوستو رامینہ تیار ہو گئی اور بقاعدہ ایک بکرے کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ان کے مذہبی ربی نے یہ عمل کروایا اور اسے ایک گھر میں اس بکرے کے ساتھ ایک سال گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا حیرت کی بات آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ خاص نسل کے بکرے ہوتے ہیں جن کو عورت کے ساتھ جنسی عمل کے لیے بقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا ہوتا ہے رامینہ نے سوچا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا کہ اس نے بکرے سے جنسی روابت کیے ہیں یا نہیں لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بقاعدہ مذہبی ربی کی طرف سے ایک عورت رات کو وہاں جا کر اپنی نگرانی میں بکرے اور اس عورت کی مباشرت کرواتی ہے ناؤزباللہ دوستو جب پہلی رات وہ عورت رامینہ کے پاس رہی تو رامینہ کے لیے موت کیسی کیفیت تھی چاروں نہ چار اس نے یہ سب کری ہی عمل اس رات کر تو لیا لیکن اندرونی طور پر اور نفسیاتی طور پر اس کو بہت گہرا اثر ہوا ایک سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ ذہنی طور پر اس قدر بیمار ہو گئی کہ اس کو نفسیاتی آرصہ ہو گیا اگلے تین سال تک وہ بقاعدہ نفسیاتی علاج میں رہی اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس کیا جاتی اس نے بقاعدہ عدالت میں ساہو کی فیملی پر کیس کر دیا اس کیس کو لے کر خود اسرائیل کی حکومت پریشان ہو گئی کہ اس دور میں بھی ایسی جہالت کی جاتی ہے اور اس کیس نے اس وقت میڈیا میں کافی دھوم مچائی اور دنیا کے سامنے یہود کا اتنا گھٹیا چہرہ بھی آیا پوری دنیا نے اس پر لان تان کی مگر افسوس کہ مذہب کے باعث اور اس کٹر مذہبی فرقے نے مذہبی دلائل سے یہ کیس چیت لیا تھا اور رامینہ ہار گئی تھی مگر وہ دوبارہ ساہو کے ساتھ نہیں رہی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی باپ کے حوالے کر دیا کیونکہ اس ایک سال میں وہ ذہنی اس قابل ہی نہیں رہی تھی کہ بیٹیوں کی بقاعدہ پرورش کر سکتی دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان